السلام علیکم میرے پیارے بین بھئیوں کیا حالہ ٹھیک ہے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی ٹھیک رکھیں اپنی حفظ امان میں جلدے مارے اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے تو یہ میں آج صبح صبح بچے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چوری کھانی ہے مکھن کے ساتھ تو یہ میں نے روٹیاں بنائی ہیں اور یہ مکھن ہے مجھے تو بہت پسند ہے چوری مجھے نہیں پتا آپ رکھا کشمیری ہم وہ آٹا جیسے گول کے نا وہ مانیٹ ہے وہ بھی بناتے ہیں اس کے لئے کہ بچوں کو نا یہ پسند ہے یعنی روٹی کا جیسے روٹی پھل کا پتلا پتلا سے بنا کے پھر اس کو کر کے چائے کے ساتھ اور چینی بھی چینی ڈالو وہاں سے تھوڑی چینی بھی یہ تھوڑی سی تھوڑی کیا بچے تو ماشاءاللہ میٹھا پسند کرتے ہیں چینی ڈالتے ہیں چینی ہے جو یہ تھوڑی سی ڈالتے ہیں جس کو پھر چاہیے باقی بعد میں پھر ڈال لے گا تو آپ لوگ کی بتائیں آپ میں کون کون سے چوری کو پسند کرتے ہیں ہم تو گی مکھن میں پہلے ہوئے اس لئے ہمیں چوری بہت پسند ہے لیکن آج کار تو لوگ کہتے ہیں یہ ہے وہ گی اچھا نہیں ہے مکھن اچھا نہیں ہے لیکن ہمیں بہت پسند ہے الحمدللہ ویسے کوئی تکلیف ہی نہیں ہے ماما نے یہ چینی کی ڈال بنائی تھی اس کے اندر انین گارلک جنجر یہ سب ڈال کے ماما نے بنائی ارو تھی ماما ٹماٹر ڈالتی ہے دال میں سو ماما نے ٹماٹر نہیں ڈالا بس ہاتھ اوپر آخر میں ماما یہ یہ کیا بولتے ہیں میتھی ڈالتی ہے تو بہت اس کی اچھی خوشواتی ہے تو مزدہ دار یہ چھنے کا سالن آج بنا ہے تو یہ کھر یہ چاول پرے ہوئے تھے ماما نے وہ ڈالا ہوا تھا ان چاولوں میں اگر اس حلدی کو چاول بھی ہے وہ بھی اس کے اوپر ڈال کے بندہ یہ اوپر اس کے ڈال کے بندہ کھا سکتا ہے یا روٹی بھی تو آدھے چنوں سے ماما نے پھر یہ چنر چاہت بھی بنایا ہے سب چنے ماما نے اوبال لیا تھے تو پھر آدھے جب چنے نکال کے پھر ماما نے سالن بنایا اور آدھوں سے یہ چنر چاہت اس میں ہم لوگ نے دینی ڈالا ہوا بندہ خود اپری پلیٹ میں سب لوگ ہماری فیملی میں دینی کھاتے چنے والا چنر چاہت میں دینی پسند کرتے ہم نے اس میں دینی ڈالا ہوا بندہ ڈال سکتا ہے جس کو کھانا وہ پلیٹوں میں یہ بہت مزیگا ہے چنر چاہت مسائل رال کے بہت مزیگا لگا ہے چکن لگے بھی بنائی تھی ایئر فائر میں بہت ہی مزیگا لگ رہی ہے ایئر فائر میں جلدی چیز پک جاتی اور آسانی سے پک جاتی تو ایئر فائر میں ماما نے بنائی تھا مسالہ وہ ٹکم مسالہ ماما نے لگایا تھا تندوری مسالہ تو بس وہی مسالہ ڈال یہ ماما نے ایئر فائر میں پکایا ہے